یا آمان یا آمان یا آمان یا آمان قرآن ایک جامع مانع کتاب ہے زندگی ہے اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ پڑھنے والی ایک چیز ہے بس برکت کے لئے تلاوت کی جائے یا شادی میں دلہن کے ساتھ بھیج دیا گیا ہے اج کل شادی ہو رہی نا شادی میں دوسری سامان کے ساتھ وہ بھی دیتے ہیں کیا ایک قرآن کا نسخہ دلہن کے ساتھ جوہ بیٹی شوہر کے گھر میں جب کبھی رمضان میں دل کہے اٹھا کے پڑھ لینا ایسے ہم نے قرآن سے یا برکت کے لئے صرف گھر میں رکھیں جزدانوں میں نہیں قرآن زندگی ہے قرآن میں سب کچھ ہے اللہ نے آپ کو کس لئے پیدا کیا ہے کیا کھانا ہے آپ کے لئے کیا پینا ہے کیا پہننا ہے کیسے رہنا ہے کامیاب کیسے ہونا ہے پیسہ کیسے کمانا ہے پیسہ حلال راستے کیا ہیں کیسے پیسہ کمانا ہے اور کن چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے دنیا کو کامیاب کیسے کر سکتے ہیں آخرت کو کیسے کامیاب کریں گے اسی طریقے سے رشتدار کون ہیں محارم کون ہیں کون غیر محرم ہیں شادیاں نکاح کس سے جائز ہے کس سے نہیں معاملات کا مسئلہ لیندین کا معاملہ تجارتی مسائل عبرتیں پشلیا قوام کی ان کے واقعات اور قصے تاکہ ہم اس سے عبرت حاصل کریں مثالیں قرآن مجید میں 43 مثالیں اللہ نے قرآن میں دی ہے کتنی 43 تیریالیس مثالیں قرآن میں کیوں تاکہ اس سے نصیحہ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ تاکہ اس سے ہم نصیحہ حاصل کریں اللہ کی عظمت کو پہشان ہے اللہ نے مکھی کی مثال قرآن میں دی اللہ نے مچھر کی مثال قرآن میں دی اللہ نے اجڑی وی بستی کی مثال قرآن میں دی ہے مکھی مچھر بھائی جس پر سائنس دان جو ہے تحقیق کر رہے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو ریسرچ ریسرچ ہو رہا ہے کس پر موسکٹو پر مکھی پر علامہ ماؤردی رحمت اللہ علیہ کی ایک بات مجھے یاد جاتی ہے علامہ امام ماؤردی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگوں نے مثالوں پر غور کیا لوگوں نے مثالوں پر غور کیا مثال دینے والے پر غور نہیں کیا اور غافل ہو گئے کہتے ہیں ان کے قول کا مطلب لوگ مثالوں میں پڑھ گئے جیسے مکھی کی مثال اب مکھی پر ریسرچ مچھر کی مثال مچھر پر ریسرچ اور مثال دینے والا کون ہے یہ اس سے غافل ہو گئے اور اپنے آپ کو برباد کر دی مکہو آپ three جیسے拽یم آتکاب